الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الوحی حدیث نمبر سات اردود ترجمہ ہم کو ابو الیمان حکم بن نافے نے حدیث بیان کی انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابو صفیان بن ارحرب نے یہ واقعہ بیان کیا حرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لئے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو صفیان سے ایک وقتی اہد کیا ہوا تھا جب ابو صفیان اور دوسرے لوگ حرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں حرقل نے دربار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء اور امراء بیٹھے ہوئے تھے حرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو صفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر حرقل نے حکم دیا کہ اس کو یعنی ابو صفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور ان کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو صفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو صفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا خبر خیر پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اوچے آلی نصب والے ہیں کہلے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے تابدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا اپنے اس دعواء نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت تھیری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا حرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے ہم نے کہا ہاں بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں حرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے کا سچ بولنے پرہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے یہ سب سن کر پھر حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو صفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم سے عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعویہ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تم نے کہا نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے ہر بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کی نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرد رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کسی چیز کے لئے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پریزگاری کا حکم دیتے ہیں لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کی اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا خرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مگایا جو آپ نے دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بسرا کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ خرقل کے پاس بھیج دیا تھا پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شہروم کے لئے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت سلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی اللہ آپ کو دھورہ سواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے رو گردانی کریں گے تو آپ کی ریایہ کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے مو پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کی تم مانو یا نہ مانو ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر قل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے اردگرد بہت شور گل بہت شور گوگا ہوا بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کفشا کے بیٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس نے بنی اصغر بنی اصغر روم کا بادشاہ بھی ڈڑتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انقریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کی اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناتور ایلیہ کا حاکم خرقل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناتور کا بیان ہے کہ حرقل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہمرشینوں سے ہمرشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمانے میں کون لوگ خطنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی خطنہ نہیں کرتا سوا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائے وہ لوگ انہی باتوں میں مشکور تھے کہ حرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غصان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب حرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ خطنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ خطنہ کیا ہوا ہے حرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب حرقل نے کہا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں حرقل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے حرقل حمز چلا گیا ابھی حمز سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں حرقل کی موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد حرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمز اس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقع چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب حرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلاخر حرقل کی آخری حالت یہ رہی یہی رہی ابو عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن قیسان یونس اور مومبر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے یہ تھی صحیح بخاری کی کتاب وہی کی سات نمبر حدیث جو ابھی آپ نے حدیث کا ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ ہم کو اس حدیث کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین